ہمارٹیہنے کے بعد کے اگلے ایک ہزار ایک دن نہ صرف بڑھتے ہوئے بچے بلکہ نئی ماہ کے لیے بھی انتہائی اہم ہوتے ہیں یہاں سے زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے اور بڑھتی ہوئی ذمہ داریاں نئی ماہ کے لیے پریشانی اور تکان کا باعث بن سکتی ہیں یہ ایک قدرتی عمل ہے لیکن کئی ماہ کے لیے یہ محض پریشانی اور تکانی ہر پانچ میں سے ایک خاتون دوران حمل یا بچے کی پیدائش کے ایک سال تک کسی ذہنی مرز کا شکار ہوتی ہے جس میں ڈپریشن یعنی ذہنی دباؤ سرے پہرست کوئی بھی خاتون یا امراض کا شکار ہو سکتی ہے مگر وہ خواتین جو سرسے کے دوران غربت ذہنی یا جسمانی تشدد زندگی میں سے قبل کسی ذہنی مرز یا معاشرتی ادم تاپن کا شکار ہو یا ان کے خاندان کے دیگر افراد بھی ایسے ذہنی مسائل کا شکار رہے ہیں ان میں اس عرصے کے دوران ذہنی دباؤ کا لچان زیادہ پایا جاتا ہے ذہنی امراض ان علامات کے ساتھ ظاہر ہو سکتے ہیں مکنا لگنا یا بہت زیادہ کھانا کھانا نمینا آنا یا بہت زیادہ سونا بچے کے ذمہ داریاں ٹھیک سے نہ نبھا پانے کا خوف جسمانی تبدیلیوں کی وجہ سے احساس جرمیہ شرمندگی پچے سے لا تعلق بھی کا اصحار بیر مرئی آوازیں سنائیہ دکھائی دینا یہاں تک کے کچھ خوشی کے حیالہ تو اگر آپ ان میں سے کوئی علامت محسوس کریں یا اپنے گرد و نوامے کسی کو ان میں مبتلا دیکھیں تو کیا اقدام اٹھانے چاہیے مدد حاصل کریں کسی ماہر نسوان ماہر زینی امراض یا تربیت یافتہ دایا سے رضو کریں کیونکہ مناسب وقت پر مناسب علاج بچے اور نئی ماہ دونوں کے لیے صحت مندانہ زندگی کے لیے نئے دروازے کو اٹھانے ہیں